الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی سید الانبیائی والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین جانور زبح کرنے کا طریقہ کیا ہے اور دعا کیا ہے خاص طور پر یہ قربانی کے ایام ہیں اللہ تعالی نے اہل اسلام کو قربانی دینے کی توفیق دی اور یہ مبارک دلہجہ کا مہینہ ہمیں آتا فرمایا اس پر ہمیں اللہ کا احسان مند رہنا چاہیے اور پروردگار کا شکر ادا کریں قربانی کا جانور خاص طور پر زبح کرنے کے لیے ابتداء میں زبح کرنے سے پہلے یہ آیت کریمہ اور دعا پڑھنی چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انہ صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبدالک اومرتو وانا اول المسلمین یہ آیتیں پڑھنے کے بعد میں یہ دعا پڑھیں اللہم تقبل ہادہی الادحیت من اگر کسی غیر کی طرف سے دوسروں کی طرف سے کوئی آدمی زبح کر رہا ہے تو یہ من پر رک جائے اللہم تقبل ہادہی الادحیت من اس کے بعد جتنے افراد اس قربانی میں شریک ہیں ان سب کے نام لے ولدیت کے نام کے ساتھ ان سب کے نام لے اور اس کے بعد پھر دعا مکمل کرے کما تقبلت من سیدنا ابراہیم خلیلی کا ومن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیبی کا ورسولی کا ونبیی کا یہ پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوری تیزی کے ساتھ چلائیں اس طرح کے اس کی چار رگیں کٹ جائیں یہ قربانی کا بالکل آسان طریقہ ہے اور یہ دعا ہے جو ابتدا میں پڑی گئی ہے پھر اگر کوئی آدمی خود اپنی قربانی دے رہا ہے تو جہاں پہلے ہم نے من پر توقف کیا تھا وہاں توقف نہ کریں بلکہ اللہم تقبل هذه الادحیت منی کہہ کر باقی دعا مکمل پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر کہنا زباہ کے وقت میں شرط ہے اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے جان بوجھ کر آمدن تو پھر اس کے قربانی ہرگز نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں زباہ کرنے میں تاخیر نہ ہو مثال کے طور پر اگر بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ ہی لیے تھے کہ اچانک جانور بدک گیا اور پھر دوبارہ اس کو لٹانے میں یا صحیح کرنے میں اگر وقت لگے تو پھر دوبارہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر زباہ کرنا چاہیے یہ قربانی کا ادا کرنے کا مختصر سا طریقہ ہے مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی میں قربانی کے لیے یا کسی بھی حلال جانور کو زباہ کرنے کے لیے شرائط ہے ان میں سب سے اہم ترین یہ بات ہے کہ چار رگوں کا کٹنا ضروری ہے اور زباہ کرنے والے کا مسلمان ہونا شرط ہے اسی طرح عاقل یعنی سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے اور پھر زباہ کے وقت میں اللہ تعالی کا نام لینا یہ بھی ضروری ہے بسم اللہ پڑھنا اور اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہ لینا بھی شرط ہے اگر کسی کا بھی مخلوق میں کسی کا بھی نام لیا جائے تو پھر وہ بسم اللہ پڑھنا ضائع ہے اگر اسی کے ساتھ جانور زباہ کیا جائے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا اور اسی طرح جانور جب ہم زباہ کر رہے ہیں تو ایسا جانور ہو کہ اس میں زندگی کا ہونا یقین ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور موت کے قریب ہے اور اسے زباہ کر دیا جائے جبکہ وہ مر چکا ہے تو زندگی کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے تو یعنی مرا ہوا یا پھر موت کے بالکل قریب ایسا کہ زباہ کرنے سے پہلے وہ مر جائے یا ایک چھوری چلانے سے پہلے رگیں کٹنے سے پہلے مر جائے اگر ایسی قیفیت ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ کر زباہ کیا جائے بھی تو وہ خبول نہیں ہے اور وہ جانور حلال نہیں ہوگا یہ زباہ کرنے کے مطالق مختصر شرائط ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زباہ کرنے کے لیے بعض مکروحات بھی ہیں ان میں یہ کہ جانور کو لٹا کر اس کے سامنے چھوری تیز کرنا یہ بھی مکروح ہے اور اسی طرح دوسرے جانوروں کے سامنے ایک جانور زباہ کر دینا یہ بھی مکروح ہے ہمارے آقا رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی مہربانی کا درس اور سبق اتا فرمایا قربانی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی جاتی ہے اور وہ لوازمات میں سے واجبات میں سے ہیں تو اس کو عدابی کرنا ہے اس طرح گئے ہیں کہ انسان تو خیر انسان ہے ایک حیوان کو بھی دہشت میں مبتلا کرنا ڈرانا یا کسی قسم کی مسئبت میں ڈر خوف میں اسے مبتلا کرنا اس بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسند نہیں فرمایا لہٰذا ارشاد فرمایا کہ جب جانور زباہ کرو تو اس کے سامنے چھوڑی مت تیز کرو اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو دباہ مت کرو یہ قربانی کے دعا اور اس کا مختصر سا طریقہ اس کے ساتھ تھوڑی سی وضاحتیں ہم نے آپ کے گوشے گدار کی اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی قربانیوں کو خبول فرمائے جو صاحب نساب مالدار ہیں انہیں قربانی دینے کی توفیق دے اور جن کے پاس استطاعات نہیں ہے ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مستحب عمل پر عمل کریں اللہ 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 اللہ